دل کا کوئی بھی ایسا مرض ہو چکا ہو جس میں ہارٹ اٹیک شامل ہو یا ہارٹ فیلیر شامل ہو تو ایسے لوگوں کو کونسی ایکسرسائز کرنی چاہیے اور کونسی ایکسرسائز نہیں کرنی چاہیے برزش سے کسی بھی صورت ڈائیبیٹک پیشنٹ کو اگنور نہیں کرنا ہے کسی بھی صورت ان کو معافی نہیں ہے لیکن احتیاط ہے اور احتیاط اس لیے ہے کیونکہ آپ کے ہارٹ پہ دوبارہ وہ اٹیک نہ ہو امید کرتی ہوں کہ آپ سب اسے شیئر کریں گے اور اپنے کمنٹ میں اپنا فیڈبیک ضرور دیا ربش رحلی صدری ویسرلی امری وحل و لبدتا ملسانی افہہو کولی اسلام علیکم رب سنیا تشیر ہیار کنسلٹن ڈائبیت فلاوتسٹ ان سی اوپ ڈائبیٹی سٹیلی کیا اکثر اوقات آپ اپنے گلد بھی دیکھتے ہوں گے کہ جو شکر کے مریض ہیں اگر جو کہ ہارٹ ڈیزیز سے سفر کر چکے ہیں جن کا بائی پاس ہو چکا ہے جن کو ایم آئی کا اٹیک ہو چکا ہے جن کو انجائنا کا اٹیک ہو چکا ہے یا کسی بھی قسم کی دل کی امراض کا وہ شکار ہوئے تو اس کے بعد وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا ریزرف کر لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ ایکسرسائز وغیرہ نہ کریں یا بعض اوقات اویرنس نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ ایکسرسائز کر لی جاتی ہے تو آج ہم ذکر کریں گے کہ اگر ایک ڈائیبیٹک پیشن بھی ہے کیونکہ اس کے لیے ایکسرسائز ایک پارٹن پارسل ہے اس کی شکر کنٹرول کرنے کے لیے اور اس کو دل کا کوئی بھی ایسا مرض ہو چکا ہو جس میں ہارٹ اٹیک شامل ہو یا ہارٹ فیلیر شامل ہو تو ایسے لوگوں کو کونسی ایکسرسائز کرنی چاہیے اور کونسی ایکسرسائز نہیں کرنی چاہیے تاکہ وہ ان کے دل کے لیے اور ریکررن اٹیک سے انہیں بچا کریں اس ویڈیو کوئن تک ضرور دیکھئے گا اور اگر مناسب سمجھے تو آگے بھی ضرور بڑھائیں آپ کا ایک شیئر جو ہے وہ یقیناً دوسروں کے آپ کے لیے اپنے لیے صدقائے جاریہ ہے اور دوسروں کے لیے فائدہ من ثابت ہوگا امید کرتی ہوں کہ آپ سب اسے شیئر کریں گے اور اپنے کمنٹ میں اپنا فیڈبیک ضرور دیا جی ہاں ورزش سے کسی اپنی صورت ڈائیبیٹک پیشنٹ کو اگنور نہیں کرنا ہے کسی بھی صورت ان کو معافی نہیں ہے کیونکہ اگر وہ اپنی زندگی اور اپنی صحت کو بہتر رکھنا چاہتے ہیں اور کاس طور پر جن لوگوں کو ہارٹ دیزیز ہو چکی دل کا مرض ہو چکا انجیوگرافی ہو چکی انجیوپلاسٹی ہو چکی بائی پاس سرجریز ہو چکی ورزش سے معافی نہیں ہے لیکن احتیاط ہے اور احتیاط اس لیے ہے کیونکہ آپ کے ہارٹ پر دوبارہ وہ اٹیک نہ ہو کیونکہ جو لوگ ان امراض کا شکار ہو چکے ہیں ان کو مزید اٹیک سے بچانے کے لیے ان کی شگرز کو ان کے بلک پریشرز کو کنٹرول رہنا ضروری ہے تو ایکسسائز بھی کرنی ہے مگر احتیاط سے تو کونسی ایکسسائز کرنی ہے تو دیکھیں سب سے پہلت یہ ہے کہ سمپلی واک کو اپنی زندگی میں منٹین رکھیں تاکہ آپ بیڈ ڈڈن نہ رہیں آپ کے لیگ مسلز موو ہوتے رہیں تو آپ موڈریٹ جو ہے وہ ووک کر سکتے ہیں بہت ہائی انٹینسٹی کی برسک ووک نہیں لیکن آپ موڈریٹ بھی ووک کو جو ہے ضرور اپنی زندگی میں شامل رکھیں اس کے علاوہ اگر آپ فٹ ہیں اور منٹلی سٹیبل ہیں اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو سویمنگ کر سکتے ہیں آپ آپ یوگا کو اپنی زندگی کا حصہ بنا سکتے ہیں اور یقین مانیے کہ یہ میڈیٹیشن ایکسرسائز یوگا ہیسا ویری ویری پاورفل امپیکٹ ڈائی بیٹیز کنٹرول انشاءاللہ اس پہ ایک ضرور ویڈیو بنائیں گے تو یوگا کا ایک بہت بڑا رول ہے اس کے علاوہ آپ اگر ینگ ایج میں ہیں اور بہت زیادہ آپ کے ایج اولڈ نہیں ہیں اور آپ اچھے سے یا کسی جم جا کے سٹرنگ کر سکتے ہیں یعنی کہ ویٹ لفٹنگ ایکسرسائز بھی کر سکتے ہیں اور اگر بہت زیادہ کنڈیشنز جو ہیں وہ اتنی زیادہ سٹیبل نہیں ہیں لیکن چونکہ ایکسرسائز کی معافی نہیں ہے تو صرف آپ ایک جگہ بیٹھے ویڈیو اس پر پر وہ ہمارے اولڈ ایج پیشنٹ جو کہ بلکل بھی بستر سے نہیں اٹھ پاتے ہیں یا بہت زیادہ چل پھر نہیں سکتے تو وہ بستر پہ بیٹھے بیٹھے ہی اپنے فٹ کی رولنگ ایکسرسائز یا اپنے آم لفٹنگ سے اپنے مسلز کی موومنٹ کو منٹین رکھ سکتے ہیں جو ایکسرسائز ہارٹ پیشنٹ کو بلکل بھی نہیں کرنی ہیں اس میں شامل ہوتی ہے ہائی ایمپیکٹ ایکسرسائز ہائی ایمپیکٹ ایکسرسائز کون سے ہوتی ہیں یعنی رننگ ہے جوگنگ ہے یہ بلکل بھی ہم منا کرتے ہیں کہ ہارٹ پیشنٹ اپنی ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اگر کرنا چاہیں تو کریں لیکن اگر رننگ یا جوگنگ کریں یا وہ ایکسرسائز کریں جن سے ان کا ہارٹ ریڈ بڑھتا ہے بل جو کے ویسے ہی اٹیک کی وجہ سے کام کرنے کی صلاحیت اس کی کم ہے یا اگر فیلیر کا شکار ہوا ہے تو اگر پیمپنگ کیپیسٹی سر وہ اگزاست ہو چکا ہے تو ان کے اپر اتنا لوڈ نہیں دینا ہے جس میں شامل ہے آپ کے پاس ہیوی ویٹ لفتنگ آپ نے نہیں کرنی ہے لیکن ہیوی ویٹ نہیں دیئر کرنے ہیں اس کے علاوہ آپ نے کارڈیو ٹریڈ مل سائکلنگ جو کہ بہت زیادہ سپیڈ پہ آپ نے نہیں کرنی ہے آپ لائٹ سی کر سکتے لیکن وہ بھی ڈاکٹر کی دائیت کے مطابق آپ مطابق اس کے علاوہ وہ ایکسسائز جو رسک آف انجری کو بڑھا دیتی ہیں جس میں گرنے کے چانسز زیادہ ہیں اس میں شامل ہے کہ آپ پہاروں کو چڑھ رہے ہیں یا پھر آپ باکسنگ کر رہے ہیں یا سکائی ڈائیو کر رہے ہیں اس طرح کی ایکسسائز سے اپنے آپ کو پریز کر رہے ہوں کہ آپ ہارٹ پیشنٹ ہوتے ہوئے بھرزش سے دور نہیں ہوں گے اور اگر آپ ایک کیر ٹیکر ہیں جو مجھے سن رہے ہیں اگر آپ کے پیارنٹ گرنڈ پیارنٹ یا فیاملی میں کوئی اور اس کنڈیشن کا شکار ہے تو ان کو موٹیویٹ کریں اٹلیس مسکلر مووویمنٹ کے لیے آم لپٹنگ فٹ رولنگ مووویمنٹ کی طرف ضرور ان کو موٹیویٹ کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ان کی شگرز کنٹرول میں رہیں اور ایسا نہ ہو کہ وہ سیڈنٹری لائف سٹائل کی طرف جا کے شگرز کون کنٹرول بہت موسیقی موسیقی